نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دیش بھر میں کورونا وائرس کے سنکرمنٹ کی سپیڈ کو کم کرنے کے لئے لوگ ڈاؤن لاغو کیا گیا ہے یہ لوگ ڈاؤن کا چوتھا چلانے چل رہا ہے جس کی عبدی 30 مہی کو ختم ہونے والی ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ کندر سرکاری 30 مہی کے بعد بھی دو ہفتے کے لئے لوگ ڈاؤن کا عوستار کر سکتی ہے یعنی لوگ ڈاؤن پانچ کا اعلان کیا جا سکتا ہے حالانکہ اس لوگ ڈاؤن یعنی کی لوگ ڈاؤن پانچ کا سوروپ اکدام الگ ہونے کی سمبھاونا جتا ہی جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ پہلے کے سبھی چڑھنوں کی طلعہ میں پانچوے چران میں ادھک ڈھیل دی جا سکتی ہے گریہ منترالے کے ایک سیر صدیقاری نے اگلے چران کو بابن آتمک روپ سے لوگ ڈاؤن اکشٹینسن کے روپ میں ورنیت کرتے ہوئے کہا کہ اس میں زیادہ فوکس ان گیارہ سہروں پر ہوگا جہاں پر دیش کے کورونا ویرس کے کل ستر فیسدی ماملے ہیں ان گیارہ سہروں میں دلی ممبئی بنگلورو چننے احمد آباد اور کلکتہ مہانگروں کے علاوہ پونے تھانے جائپور سورت اور اندور جیسے سہر بھی سامل ہیں سوطروں سے ملی جانکاری کے مطابقی گیارہ سہروں اور نگر نکائوں میں کنٹینمنٹ جون کی سنکھیا گھٹائی جا سکتی ہے لوگ ڈاؤن کے چوتھے چرنگ کے اعلان سے پہلے کنٹینمنٹ جون کی سنکھیا تیس تھی جبکہ اس بار یہ کم ہو سکتی ہے راجی سرکاروں کو دھارمک سستانوں کو کھولنے کا فیصلہ کرنے کی سوطنطردہ دی جائے گی حالانکہ ابھی سبھی طرح کے آئوجنوں اور پرگ منانے پر پابندی ہوگی بھارت میں کورونا وائرس کی مریوجوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے دیش میں بدھوار تک سنکرمیتوں کی سنکھیا ایک لاکھ کیاون ہزار کے آکڑے کو پار کر چکی ہے ساتھی کورونا سے مرنے والوں کی سنکھیا بھی چار ہزار تین سو تہ سیہتیس کے پار پہنچ چکی ہوئے دیش میں سب سے زیادہ پرباہ ویتی راجیوں کی بات کی جائے تو مہراشتر میں حالت کافی خراب ہیں یہاں پیڈیتوں کی سنکھیا چوون ہزار سے اجزادہ ہو گئی ہے وہیں چوبیس گھنٹے میں سنتانوے نئی موتوں کے بعد مرتقوں کی سنکھیا ایک ہزار ساپ سو بانوے ہو گئی ہے فیلال بھارت کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب تک کل مریجوں میں اس سے قریب بیالیس پرتیس ست یعنی کی قریب چو سیٹھ ہزار لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک تین ہزار پانچ سوکر تر مریج ڈسچارج کیے جا چکے ہیں موسیقی